بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مذبان عامر شزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے معزز ناظرین اس رمضان میں اگر آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارا وظیفہ صحیح سے سمجھا سکیں معزز ناظرین کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیں اور جے میں پیسے رکھنے کے لئے پرس کی جگہ اس تھیلی میں اپنے پیسے رکھیں روزانہ صبح و شام اول آخر سات مرد بدرو شریف اور ایک سو انتیس بار سورہ کوسر ما تسمیہ پڑھ کر تھیلی پر دم کریں اور دن میں جتنی دفعہ بھی تھیلی سے پیسے نکالیں یا ڈالیں تو ایک بار سورہ کوسر پڑھ کر دم کر لیا کریں اس عمل سے جے میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی اور حیرت انگیز برکت ہوتی ہے یہ عمل پورا سال کرتے رہیں زندگی بھر کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا معزز ناظرین رمضان میں اس کے ایک خاص ترکیب ہے جیسا کہ رمضان میں بھی روزانہ ایک سو انتیس بار سورہ کوسر پڑھ کر تھیلی پر دم کرتے رہیں لیکن درجہ زیل چار راتوں میں سورہ کوسر درجہ زیل تعداد میں پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا معزز ناظرین یکم رمضان کو جب چاند نظر آ جائے تو تراویق کے بعد تین سو تیرہ بار سورہ کوسر ما تسمیہ اول آخر سات بار دروش شریف پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں اسی طرح گیارہویں رمضان کی رات کو تراویق کے بعد تین سو تیرہ بار پڑھیں اسی طرح اکیسویں رمضان کی رات کو تراویق کے بعد تین سو تیرہ بار پڑھیں اور برکت والی تھیلی پر دم کر لیں اگر یہ عمل کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو نہ کر سکیں تو دن میں کر لیں یعنی اگر اکیسویں رمضان کی رات کو تراویق کے بعد نہ کر سکیں تو اکیسویں روزے کی صبح کو کر لیں ستائیس رمضان کی تراویق کے بعد کیارہ صبح سورہ کوسر ماہ تسمیہ اول آخر سات بات روح شریف پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں یہ عمل ستائیسویں روزے کی رات کو ہی کرنا ہے دن کو نہیں کر سکتے عید کے دن عید کی نماز کے بعد تین سو تیرہ بار صورہ کوسر ماہ تسمیہ اول آخر سات بات روح شریف پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں معزز ناظرین یہ وظیفہ رمضان المبارک کے روحانی اور جسمانی ٹوٹ کے صفحہ نمبر 162 پر موجود ہے آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ